اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمد وانو صلی اللہ رسول حیل کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان ماننا اسلام علیکم میں ہوں پروپیسر تنویر صادق اپنے چینل انفوٹ ٹیلی سے آپ سے مخاتم ہندوستان نے بہت بڑی بڑی شخصیات پروڈیوز کی ہیں لیکن ہم عام طور پہ ان کا ذکر نہیں کرتے کچھ تعصب لے لیں کچھ کوئی وجہ لے لیں لیکن بہرحال وہ ہمارے بزرگ تھے ہمارے اوہا تھے اگر انہوں نے کوئی بڑا کام کیا ہے تو ہمیں تھوڑا سا انہیں یاد ضرور کرنا چاہیے آج میں ہندوستان کے ایک عظیم سپوت ایک بہت بڑا وہ اپنے وقت کا بہت بڑا پریچر بھی تھا میتھمیٹیشن بھی تھا آرٹیٹیکٹ بھی تھا میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں بدھانا بدھانا آٹھ سو قبل مسیح میں پیدا ہوا ساٹھ سال کی عمر میں ساٹھ سو چالیس قبل مسیح میں اس کی دیتھ ہوئے وہ بہت بڑا پریچر تھا بیدک بید ہندو کی مقدس کتابوں کو کہتے ہیں وہ بیدک پریچر تھا بید کی تبلیغ کرتا تھا ہندو ہندوزم کے لوگوں کو ہے وہ بہت بڑا آرٹیٹیکٹ تھا بہت سے بیلڈنگیں اس میں بنائی اور ان کی تعمیر میں اس کے نقشے وقشے یہ بنانا یہ اس کا کام تھا وہ بہت بڑا میتھمیٹیشن تھا اتفاق کی بات یہ ہے کہ اب تو خیر آرٹیٹیکٹ کا کام بڑا مفقلپ ہے لیکن کسی زمانے میں میتھمیٹیشن ہونا اس کے لیے بڑا ضروری تھا جتنے انگل لیمارتوں کے بنانے ہوتے یہ وہ بقاعدہ کیلکولیٹ کرتے تھے آرک آپ نے سنو ہوگا کہ یہ اب تو دروازہ نا دروازہ آپ نے بنانا ہے تو اس کے اوپر ایک لینٹر ڈال لیتے ہیں کسی زمانے میں لینٹر کا فیشن نہیں تھا آرک بنتی تھی ایسے گولڈ سا وہ بنا لیتے تھے ایسے اب یہ تھا کہ اس پہ اگر بہت زیادہ بھو جانا ہے تو وہ سرکل چھوٹا بناتے تھے اور اگر کم بھو جو تو سرکل ذرا اس طرح بھی بنا لیتے تھے کوئی کوئی فرق نہیں پڑتا وہ انٹوں کو ایسے جھوڑتے ہوئے آپس میں تو وہ آرٹیٹیکٹ کا کام تھا کہ وہ اینگل کو کتنا سوٹیبل سمجھتا ہے اور وہ چنانچہ یہ کام کرتا چنانچہ صدھانہ جو ہے نا یہ آرٹیٹیکٹ ہونے کی اسیت سے میچیمیٹکس بھی پوری طرح جانتا تھا اس نے پائی کی ویلیو پائن کی پائی آپ کو پتا ہے کہ ایک نمبر ہے سوئر روٹ اپ ٹو بھی ایک نمبر ہے اس طرح کے نمبر جو ہے نا انہیں ہم ارریشنل نمبر کہتے ہیں اور ان میں جو ڈیسیمل ہوتا ہے نا وہ نون ٹرمینیٹنگ یعنی ڈیسیمل چلتا جاتا ہے رکتا نہیں ہے لمبا کہ ڈیسیمل آگئے ہیں تو چلتے جا رہے ہیں انہیں ختم نہیں ہم کر سکتے نون ٹرمینیٹنگ ہوتے ہیں تو یہ میتھمیٹیکل ٹرمیں ہیں سوری میں آپ کو سکتے ہیں تو اس نے ان پر بڑا کام کی ہے چنانچہ پائی کی ویلیو بھی اس نے فائنڈ کیا اب پائی کا بھی کلکولیٹر کی مدد سے کلکولیٹ کریں تو پائی کی ویلیو آتی ہے تھری پوائنٹ ون فور اس کے بعد ون فائب نائن ہے تو ون فور تک ٹھیک ہے اس سے آگے ون فائب نائن آگیا لیکن جب بائیس بٹا سات کو آپ کرتے ہیں تو وہ بھی ٹری پائنٹ ون فور اس کے بعد ٹو ایٹ سکس آگیا ہے یہ فرق آگیا ہے اس کا مطلب ہے پائی اور بائیس بٹا سات ہی نہیں ہے لیکن چونکہ ہم نے چھوٹی چھوٹی کیلکولیشنوں میں ایک دو فگرز تک ہی کرنا ہوتا ہے چنانچہ ہم اپروکسیمیٹلی تقریباً برابر تصور کر کے اپنی کیلکولیشن کر لیتے ہیں لیکن پائی ارریشنل نمبر ہے یہ بٹوں میں لکھا ہی نہیں جا سکتا ہے تو اس نے پائی پہ کام کیا یہ اس کا بہت بڑا کام ہے پھر اس نے ایک اور یہ جو آپ کا مستطیل ہوتی ہے ایک دائرہ اور مستطیل کا آپ اس میں رکبہ کیسے اکویٹ کر سکتے ہیں اس پہ اس نے بڑا کام کیا ہے کوئی مستطیل آپ بنا دے کس دائرے کے برابر ہوگی رکبے میں اور کوئی دائرہ آپ بتا دیں تو وہ کس مستطیل کے برابر ہوگا رکبے میں یہ بہت بڑا کام ہے جو اس نے کیا ہے اور اس نے اس پہ پوری رسج کیا ہے آپ کسی سائز کا دائرہ لے لیں اسے سمٹ کے یہ اسے بتا دے کرنا ہندووں میں جن لوگوں نے طرز زندگی پہ جو کچھ کتابیں لکھی ہیں کسی بھی طرح کا زندگی کا طرز اس پہ جب کتابیں انہیں عام طور پہ سوتر کا نام دی ہے سوتر آپ سمجھتے ہیں داگے کو کہتے ہیں ہمارے یہاں پنجابی لوگ سوتر کہتے ہی داگے کو سوتا تھے اب لوگ تھوڑا سا اردو میڈیم پہ آگے داگہ ورنہ سوتر عام کہتے تھے سوتر وہ چیز ہوتی ہے جس میں کوئی چیز پروی جا سکتی ہے جس میں کوئی چیز بن کے اکٹھا کر دیتے ہیں ایک جیسا کر دیتے ہیں تو یہ سوتر جو ہے نا یہ ہندو کی ساری کی ساری کتابیں جو طرز زندگی کے بارے میں ہیں جو لائف سٹائل کے بارے میں ہیں وہ ساری سوتر کے نام سے جانی جاتی ہیں چنانچہ اس کی بھی ایک کتاب ہے اس کتاب کو ہم صلبہ سوتر کہتے ہیں صلبہ سوتر اس کے لکھی ہوئی کتاب ہے اور یہ جو میں چیزیں بتا رہا ہوں یہ صلبہ سوتر پر ساری کی ساری آپ کو پڑھنے کو مل جائیں گے پیتھا گورس مسئلہ فیسا گورس بڑا مشہور آپ نے سنا ہے کہتے ہیں یہ پیتھا گورس نے جو یونانی تھا اس نے ذراکھ کیا لیکن صلبہ سوتر اس کی پدائش سے پہلے کے لکھی ہوئی کتاب ہے اس میں یہ مسئلہ یہ جو بودھانا ہے بودھانا نے یہ مسئلہ اس میں لکھا ہوئے تھوڑا سا فرق ہے پیتھا گورس لکھتا ہے کہ بیتر کا مربع غرابر ہے قائدے کا مربع جمع امود کا مربع وہ تھوڑا سا مختلف انداز میں وہ بجائے یہ کہ ٹرانگلے وہ کہتا ہے ایک مستطیل ہے اس کے اندر ایک ڈائیگنل ہوتی ہے تو مستطیل کی لمبائی کا مربع جمع چڑائی کا مربع برابر ہیں مل کر برابر ہوتے ہیں مستطیل کی ڈائیگنل کے مربع کے مربع تو چیز ایک ہی ہے اس نے مستطیل کو دو ڈائیگنلز میں بدل کے اسے کر دیا ہے اس نے وہ کہہ دیا ہے لیکن یہ اس کی پدائش سے پہلے تھا افسوس یہ کہ مغرب جو ہے نا وہ چیزوں کو مارکٹ ٹرنا جانتا ہے انہیں پھیلانا جانتا ہے انہیں نام دینا جانتا ہے ہم نے یہ کام نہیں کیا مشرق اس طرح میں بہت پیچھے رہ گئے مشرق کے بڑا تحقیقی کام ہوا ہے اور بڑے بڑے بدے اس نے زبردست قسم کے پورڈیوز کی ہیں لیکن یونان نے جو کام کیا ہے وہ بات میں مسلمانوں نے لیا ہے مسلمانوں سے پھر وہاں چلا گیا یورپ میں چنانچہ اس کام کی ترویج اور تشیر بہت ہوتی ہے کبھی کبھی ہندستان پہ بھی نظر ڈالیں یقیناً آپ مایوس نہیں ہوں گے آپ کے بزرگوں آپ کے عبا آپ کے بڑوں نے بڑا کام کیا ہے اور وہ یقیناً راج تحسین کے بوستیک ہے تو میں بودھانا کو راج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نے بہت بڑا سکوئر روٹ اپ ٹو جو ہے نا اس کی ویلیوز بلکہ سارے سکوئر روٹ جو ہیں ان کی ویلیوز اس سے پہلے نہیں تھی یہ جتنے ان ریشنل نمبر ہیں نا انہیں کوئی نہیں جانتا تھا یہ بودھانا کا کام تھا کہ ان کی ویلیوز نکال کے لوگوں کو بتانا تاکہ وہ کیسے نکالی جا سکتی ہیں اور کیا ویلیوز تو آج اجازت چاہوں گا اللہ حافظ براہ ہم پیش کرتا ہے ٹو جب